ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹارڈس میں اور اگر آج کی اس ویڈیو میں ہم بولی وڈ فلم انڈیسری کے بھائی جان سلمان خان کی ایز این ایکٹر ریلیز سبھی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ایورس کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ویور ایز این ایکٹر سلمان خان کی ڈیبیو مووی تھی بیوی ہو تو ایسی اس میں انہوں نے سیکنڈ ہیرو کے دور پر کام کیا تھا مین لیڈ ہیرو کی طور پر ان کی پہلی مووی تھی میں نے پیار کیا جو کہ 1989 کو ریلیز ہوئی تھی اب تک سلمان خان کتنی موویز میں کام کر چکے ہیں اور ان کی کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاپ اور کتنی بلک بسٹر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کمپلیٹ کریئر کا سکسس رشو کیا ہے یہ کمپلیٹ ڈیٹیل آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ ویورس کو پروائیڈ کریں گے تو چلیں ویورس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد ریخہ فاروق شیخ اور سلمان خان سٹارر مووی بیوی ہو تو ایسی اس فلم میں سلمان بھائی جان نے سیکنڈ ہیرو کے طور پر کام کیا تھا یہ فلم 26 اگس 1988 کو ریلیز ہوئی تھی ایک کروڑ پچاس لاکھ کے بھائیوں نے بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر ایک کروڑ تیس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ساویت ہوئی سلمان خان اور بھاگیا شریف سٹارر مووی میں نے پیار کیا یہ فلم 29 دسمبر 1989 کو ریلیز ہوئی دو کروڑ پچتر لاکھ کے بھائی جان نے بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر چودہ کروڑ کی کلیکشن کی اور ایک آل ٹائم بلاکباسٹر مووی ثابت ہوئی سلمان خان اور نگمہ سٹارر مووی بھاگی یہ فلم 21 دسمبر 1990 کو ریلیز ہوئی دو کروڑ کے بھائی جان میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر دو کروڑ پچاس لاکھ کے کلیکشن کی اور اسے ایک فلاف فلم قرار دیا گیا سلمان خان سنجیدت مہدھوری ڈکشیٹ سٹارر مووی سا جن یہ فلم 30 اگس 1991 کو ریلیز ہوئی دو کروڑ 80 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر دس کروڑ کی کلیکشن کی اور ایک بلاکباسٹر مووی ثابت ہوئی سلمان خان آئیشہ جھولکہ سٹارر مووی قربان یہ فلم 31 ماہی 1991 کو ریلیز ہوئی ایک کروڑ 40 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر دو کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک کیاوریج مووی ثابت ہوئی سلمان خان روینا ٹنڈن سٹارر مووی پتھر کے بھول یہ فلم 22 فروری 1991 کو ریلیز ہوئی ایک کروڑ 65 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر ایک کروڑ 25 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی سلمان خان چاندنی اور کنچن سٹارل مووی سنم بے وفا یہ فلم 11 جنوری 1991 کو ریلیز ہوئی دو کروڑ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر پانچ کروڑ پچتر لاکھ ایک الیکشن کی اور ایک سوپر ہیڈ فلم ثابت ہوئی سلمان خان وینوت خرنا اور کرشما کپور سٹارل مووی نسچے یہ فلم 17 جولائی 1992 کو ریلیز ہوئی دو کروڑ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر دو کروڑ پندرہ لاکھ ایک الیکشن کی اور اسے ایک فلا فلم قرار دیا گیا سلمان خان اور نیلم سٹارل مووی ایک لڑکا ایک لڑکی یہ فلم 19 جون 1992 کو ریلیز ہوئی ایک کروڑ ستر لاکھ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر ایک کروڑ اسی لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلا فلم ثابت ہوئی سلمان خان امریتہ سنگھ اور شیبہ سٹارل مووی سوریا ونشی یہ فلم چودہ فروری 1992 کو ریلیز ہوئی ایک کروڑ پی چھتر لاکھ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر ایک کروڑ پچاس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک دیزاسٹر مووی ثابت ہوئی سلمان خان کرشمہ کپور سٹارل مووی جا گھروتی یہ فلم 3 جولائی 1992 کو ریلیز ہوئی ایک کروڑ اسی لاکھ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر دو کروڑ دس لاکھ کے کلیکشن کی اور اسے بھی ایک فلا فلم قرار دیا گیا سلمان خان اور شریدے والی سٹارٹ مووی چندرہ مکھی یہ فلم 22 اکتوبر 1993 کو ارلیس ہوئی دو کروڑ 35 لاگ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باوکس آفیس پر ایک کروڑ 28 لاگ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی سلمان خان مادھوری ڈکشیٹ سٹارٹ مووی دل تیرہ عاشق یہ فلم 22 اکتوبر 1993 کو ارلیس ہوئی دو کروڑ 20 لاگ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باوکس آفیس پر ایک کروڑ پچیس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلافن ثابت ہوئی سلمان خان مانی شاکورالہ سٹارر مووی سنگ دل سنم یہ فلم سولہ دسمبر 1994 کو رلیز ہوئی ایک کروڑ چالیس لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر صرف تیتر لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک دیزاسٹر مووی ثابت ہوئی سلمان خان عامر خان روینا ٹیننٹ کرشما کپور پارش راول شکتی کپور سٹارر مووی انداد اپنا اپنا یہ فلم 11 اپریل 1994 کو رلیز ہوئی دو کروڑ نووے لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر پانچ کروڑ تیس لاکھ کے کلیکشن کیے شروع میں اس فلم نے لو کلیکشن کیے تھے دو کروڑ سے بھی نیچے کے کلیکشن تھے تو اسے ایک فلاف فلم قرار دیا گیا لیکن سلمان خان اور عامر خان کی پاپلیلٹی کے بعد اس فلم کو ری رلیز کیا گیا اور اس نے اچھے خاصے کلیکشن کیے تو بعد میں اس کا ورلڈ ایک چینج کر کے اسے ایک سی میں ہٹ فلم قرار دیا گیا سری دیوی اور سلمان خان سٹارر مووی چاند کا ٹکڑا یہ فلم 19 اگس 1994 کو رلیز ہوئی دو کروڑ پچھتر لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر دو کروڑ چھے لاکھ کے کلیکشن کیے اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی سلمان خان مادھوری ڈیچیٹ سٹارر مووی ہم آپ کے ہیں کون یہ فلم پانچ اگس 1994 کو رلیز ہوئی چھے کروڑ پچھتر لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم میں انڈین باکس آفیس پر بہتر کروڑ سنتالیس لاکھ کے کلیکشن کیے اور ایک آل ٹائم بلوکباسٹر مووی ثابت ہوئی سلمان خان اتو لگ نیہوتری اور دیویا دتہ سٹارر مووی ویرگتی یہ فلم 29 ستمبر 1995 کو رلیز ہوئی تین کروڑ پچھتر لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم میں انڈین باکس آفیس پر چار کروڑ 99 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک آوریج مووی ثابت ہوئی شارو خان سلمان خان راکھی گلزار کاجول ممدہ کلکرنی سٹارر مووی کران ارجون یہ فلم 13 جنوری 1995 کو رلیز ہوئی چھے کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم میں انڈین باکس آفیس پر بچیس کروڑ 39 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلوکباسٹر مووی ثابت ہوئی سپتمبر 1996 میں رلیز ہونے والی مووی دشمن دنیا کام ہے سلمان خان نے سپیشل اپینس دیئے سانی دیول سلمان خان تبو اور کرشمہ کپور سٹارر مووی جیت یہ فلم 23 اگس 1996 کو رلیز ہوئی سات کروڑ 25 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم میں انڈین باکس آفیس پر سولہ کروڑ 13 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی سلمان خان نانا وڈیکر اور مانیشہ کوریلا سٹارر مووی خاموشی دمیوزیکل یہ فلم 9 اگس 1996 کو رلیز ہوئی 6 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم میں انڈین باکس آفیس پر 6 کروڑ 90 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی سلمان خان مانیشہ کوریلا اور راہول روی سٹارر مووی منجدار یہ فلم 29 مارچ 1996 کو رلیز ہوئی 1 کروڑ 50 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر صرف 31 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی ستمبر 1997 میں رلیز ہونے والی مووی دیوانہ مستانہ میں سلمان خان نے سپیشل اپینس دیئے سلمان خان سنجے کپور اور شلپہ شیڈی سٹارر مووی آزار یہ فلم 28 فروری 1997 کو رلیز ہوئی 5 کروڑ 25 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 5 کروڑ 68 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی سلمان خان کا رشما کپور اور رامبہ سٹارر مووی جڑوہ یہ فلم 7 فروری 1997 کو رلیز ہوئی 6 کروڑ 25 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 13 کروڑ 14 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی شارو خان کاجول رانی مکرجی اور سلمان خان سٹارر مووی کچھ کچھ ہوتا ہے یہ فلم 16 لاکھ ٹوبر 1998 کو رلیز ہوئی 10 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 46 کروڑ 87 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک آل ٹائم بلکباسٹر مووی ثابت ہوئی جے گی شروف سلمان خان رامبہ سٹارر مووی بندھن یہ فلم 2 اکتوبر 1998 کو رلیز ہوئی 5 کروڑ 75 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم انڈین باکس آفیس پر 12 کروڑ 10 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی ستمبر 1998 میں رلیز ہونے والی مووی سر اٹھا کے جیو میں سلمان خان نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے سلمان خان ٹوینکل کھرنا سٹارر مووی جب پیار کسی سے ہوتا ہے یہ فلم 22 ماہ 1998 کو رلیز ہوئی 6 کروڑ 50 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم انڈین باکس آفیس پر 11 کروڑ 71 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سی میں ہیڈ فلم ثابت ہوئی سلمان خان کاجول عرباز خان اور دھارمیندر سٹارر مووی پیار گیا تو ڈرنا گیا یہ فلم 27 ماہ 1998 کو رلیز ہوئی 7 کروڑ 75 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 18 کروڑ 7 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سوپر ہیڈ فلم ثابت ہوئی سلمان خان سیف علی خان مہینیج بیل سٹارر مووی ہم ساتھ ساتھ ہیں یہ فلم 5 نومبر 1999 کو رلیز ہوئی 17 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم انڈین باکس آفیس پر 49 کروڑ 18 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک لاکھ باسٹر مووی ثابت ہوئی سلمان خان عرباز خان اور رانی مکرچی سٹارر مووی ہلو برادر یہ فلم 10 سیتمبر 1999 کو رلیز ہوئی 9 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم انڈین باکس آفیس پر 10 کروڑ 18 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی سلمان خان آجے دیو گن اور ایشوری رائے سٹارر مووی ہم دل دے چکے سنم یہ فلم 18 جون 1999 کو رلیز ہوئی 16 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم انڈین باکس آفیس پر 24 کروڑ 76 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی جون 1999 میں رلیز ہونے والی مووی صرف تم میں سلمان خان نے سپیشل اپیرز دیئے سلمان خان انیل کپور سیف علی خان کرشما کپور اور تبو سٹارر مووی بیوی نمبر ون یہ فلم 28 ماہی 1999 کو رلیز ہوئی 12 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم میں انڈین باکس آفیس پر 25 کروڑ 58 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی سلمان خان ارمیلا مادونگر سٹارر مووی جانم سمجھا کرو یہ فلم 2 اپریل 1999 کو رلیز ہوئی 9 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 9 کروڑ 99 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی ستمبر سال 2000 میں رلیز ہونے والی مووی ڈھائی اکشر پریم گے میں سلمان خان نے سپیشل اپیرنس دیئے سلمان خان رانی مکرجی جگی شروف اور پوجہ بڑھر سٹارر مووی کہیں پیار نہ ہو جائے یہ فلم 17 نومبر سال 2000 کو رلیز ہوئی 7 کروڑ 75 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 6 کروڑ 70 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی سلمان خان رانی مکرجی اور پریڈی زنٹا سٹارر مووی ہر دل جو پیار کرے گا یہ فلم چار ادس سال 2000 کو رلیز ہوئی 13 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 15 کروڑ 28 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ایوڈ مووی ثابت ہوئی سلمان خان سنجیدت کرشما کپور سٹارر مووی چل میرے بھائی یہ فلم پانچ مہی سال 2000 کو رلیز ہوئی 14 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 11 کروڑ 65 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی سلمان خان کرشما کپور سٹارر مووی دلہن ہم لے جائیں گے یہ فلم چوبیس مائی سال دو ہزار کو ریلیز ہوئی گیارہ کروڑ کے بجن میں بنیس فلم نے انڈین باکس آفیس پر اٹھارہ کروڑ پچاسی لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی سلمان خان پلیٹی زنٹا اور رانی مکرزی سٹارر مووی چوری چوری چپکے چپکے یہ فلم نو ماہ سال دو ہزار ایک کو ریلیز ہوئی تیرہ کروڑ کے بجن میں بنیس فلم نے انڈین باکس آفیس پر اٹھارہ کروڑ پہتیس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی سلمان خان ریشی کپور امیشہ پاٹل سٹارر مووی یہ ہے جلوہ یہ فلم چھبیس جولائی سال دو ہزار دو کو ریلیز ہوئی آٹھ کروڑ کے بجن میں بنیس فلم نے انڈین باکس آفیس پر پانچ کروڑ انچاس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی شارو خان سلمان خان اور مادھوری ڈکشیٹ سٹارر مووی ہم تمہارے ہیں سنم یہ فلم 24 مئی سال 2002 کو ریلیز ہوئی 12 کروڑ کے وجہ میں بنیس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 13 کروڑ 52 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک کیاوریج مووی ثابت ہوئی سلمان خان دیا مرزا اور سوشمیتہ سین سٹارر مووی تم کو نہ بھول پائیں گے یہ فلم 22 فروری 2002 کو ریلیز ہوئی 11 کروڑ کے وجہ میں بنیس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 10 کروڑ 53 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی سلمان خان امیدہ بچن اور حیما مالنی سٹارر مووی باگبان یہ فلم 3 اکتوبر 2003 کو ریلیز ہوئی 10 کروڑ کے وجہ میں بنیس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 20 کروڑ 65 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی سلمان خان اور بھومی کا چاولہ سٹارر مووی تیرے نام یہ فلم پندرہ اگست دوہدار تین کو ریلیز ہوئی دس کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر چودہ کروڑ ترپان لاگے کلیکشن کی اور اکسی میں ہٹ فلم ثابت ہوئی مئی دوہدار تین میں ریلیز ہونے والی مووی سٹمپ میں سلمان خان نے سپیشل اپینس دیئے فروری دوہدار تین میں ریلیز ہونے والی مووی لاؤ ایٹ ٹائم سکوائر میں بھی سلمان خان سپیشل اپینس میں دکھائی دیئے سلمان خان پریٹی زنٹا اور بھومی کا چاولہ سٹارر مووی دل نے جسے اپنا کہا یہ فلم دس ستمپہ دوہدار چار کو ریلیز ہوئی گیارہ کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر چے کروڑ پچاسی لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی سلمان خان چلپہ شیٹی اور ابیشیک بچن سٹارر مووی پھر ملیں گے یہ فلم ستائی سکت دوہدار چار کو ریلیز ہوئی پانچ کروڑ بچاس لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر دو کروڑ پچاس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک دیزاسٹر مووی ثابت ہوئی سلمان خان اکشے کمار اور پریانکا چوبڑا سٹارر مووی مجھ سے شادی کروگی یہ فلم تیس جولائی دوہدار چار کو ریلیز ہوئی انیس کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر انتیس کروڑ گیار اللہ کے کلیکشن کی اور ایک ہیڈ فیم ثابت ہوئی سلمان خان چلپہ شیٹی اور ابیشیک بچان سٹارر مووی گر پریڈ این آنر یہ فلم نو جولائی دوہدار چار کو ریلیز ہوئی بارہ کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر چودہ کروڑ اٹیس لاکھ کے کلیکشن کی اور اسے ایک بلو ایوریز مووی کرا دیا گیا سلمان خان کرینا کپور ریمی سین اور جگی شروف سٹارر مووی کیونکہ یہ فلم دو نومبر دوہدار پانچ کو ریلیز ہوئی اکیس کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر بارہ کروڑ اکتر لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فیم ثابت ہوئی انیل کپور سلمان خان اور فردین خان سٹارر مووی نو اینٹری یہ فلم چھبیس اگر دوہدار پانچ کو ریلیز ہوئی چوبیس کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر چہوالیس کروڑ بہتر لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سپر ہیڈ فیم ثابت ہوئی سلمان خان کیترینہ کیف اور سوشمیتہ سین سٹارر مووی میں نے پیار کیوں کیا یہ فلم پندرہ جولائی دوہدار پانچ کو ریلیز ہوئی پندرہ کروڑ کے بجن میں ونیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر پچیس کروڑ انتر لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سیمیریٹ فلم ثابت ہوئی سلمان خان میتھون چکرواتی اور سنیہا اولال سٹارر مووی لکی نو ٹائم فور لاب یہ فلم آٹھ اپریل دوہ در پانچ کو ریلیز ہوئی چودہ کروڑ کے بجن میں ونیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر پندرہ کروڑ چورانوے لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بیلو ایوریج مووی ثابت ہوئی آمیتہ بچن سلمان خان جان ایبرائیم اور رانی مکرچی سٹارر مووی بابول یہ فلم آٹھ ستمبر دوہ در چھے کو ریلیز ہوئی چھبیس کروڑ کے بجن میں ونیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر سترہ کروڑ بتیس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی سلمان خان اکشہ کمار پریٹی زنٹا سٹارر مووی جانے من یہ فلم بیس اکتوبہ دوہ در چھے کو ریلیز ہوئی پیٹس کروڑ کے بجن میں ونیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر پتیس کروڑ تیرہ لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی سلمان خان اور شلپہ شیڈی سٹارر مووی شادی کر کے فز گیا یار یہ فلم چار اگست دوہ در چھے کو ریلیز ہوئی گیارہ کروڑ کے بجن میں ونیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر صرف ایک کروڑ نووی لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی آپریل دوہ در چھے میں ریلیز ہونے والی مووی ساون میں سلمان خان نے سپیشل اپیرنس دیئے نومبر دوہ در سترہ میں ریلیز ہونے والی مووی اوم شانتی اوم میں بھی سلمان خان نے سپیشل اپیرنس دیئے رنبیر کپور سونان کپور سلمان خان اور رانی مگرچی سٹارر مووی ساوریہ یہ فلم نو نومبر دوہ در ساتھ کو ریلیز ہوئی پیتالیس کروڑ کے بجن میں بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر بیس کروڑ بیانوے لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی سلمان خان گوویندہ کیتھرینہ کیف اور لارا دتہ سٹارر مووی پارٹنار یہ فلم بیس جولائی دوہ در ساتھ کو ریلیز ہوئی اٹھائیس کروڑ کے بجن میں بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر ساٹھ کروڑ پانچ لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی سلمان خان اور علی لارٹر سٹارر مووی میری گولد یہ فلم سترہ آگست دوہ در ساتھ کو ریلیز ہوئی گیارہ کروڑ کے بجن میں بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر صرف نوے لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی سلمان خان گوویندہ انیل کپور اکشہ کھرنا جون ابراہم اور کافی لمی کاس لیز فلم کی فلم کا نام ہے سلام اشک یہ فلم 26 جنوری 2007 کو رلیس ہوئی 43 کرول کے بجن میں ونیس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 22 کرول 68 لاکھے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی سلمان خان انیل کپور اور زیاد خان سٹارر مووی یووراج یہ فلم 21 نومبر 2008 کو رلیس ہوئی 48 کرول کے بجن میں ونیس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 16 کرول 89 لاکھے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی میتھن جگروتی سنی دیول سلمان خان بووی دیول سٹارر مووی ہیروز یہ فلم 24 اکتوبر 2008 کو رلیس ہوئی 18 کرول کے بجن میں ونیس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 12 کرول 63 لاکھے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی اکتوبر 2008 میں ریلیز ہونے والی مووی ہلو میں سلمان خان نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے آمید افجن سر سلمان خان اور بریانکا چوبڑا سٹارر مووی گوڈ تو سی گریڈ ہو یہ فلم پندرہ اگر 2008 کو ریلیز ہوئی 21 کروڑ کے بجرم بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 12 کروڑ 51 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی نومبر 2009 میں ریلیز ہونے والی مووی آج اپ رین کی گزب کہانی میں سلمان خان نے سپیشل اپیرنس دیئے آج دیو گن سلمان خان اور اسین سٹارر مووی لنڈن ڈریمز یہ فلم 30 اکتوبر 2009 کو ریلیز ہوئی 63 کروڑ کے ویڈن ونیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 28 کروڑ 96 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی سلمان خان کرینا کپور سٹارر مووی میں اور میسیس کھنہ یہ فلم 100 اکتوبر 2009 کو ریلیز ہوئی 38 کروڑ کے ویڈن ونیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 7 کروڑ 40 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک دیزاسٹر مووی ثابت ہوئی سلمان خان آشا ٹاکیا اور پرکاش راج سٹارر مووی وانٹیڈ یہ فلم 18 ستمبر 2009 کو ریلیز ہوئی 52 کروڑ کے ویڈن ونیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 60 کروڑ 24 لاکھ کے کلیکشن کی اور اکھیڑ فلم ثابت ہوئی دسمبر 2010 میں ریلیز ہونے والی مووی اسی لائف میں سلمان خان نے سپیشل اپیرنس دیئے دسمبر 2010 میں ریلیز ہونے والی مووی تیسمار خان میں بھی سلمان خان نے سپیشل اپیرنس دیئے سلمان خان سناکسی سینہ، ارباس خان سونو سوت اور ونوت خننہ سٹارر مووی دبنگ یہ فلم 10 ستمبر 2010 کو ریلیز ہوئی 41 کروڑ کے ویڈن ونیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 138 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلاک باستر مووی ثابت ہوئی مارچ 2010 میں ریلیز ہونے والی مووی پریم کا گیم میں سلمان خان نے سپیشل اپیرنس دیئے سلمان خان، زرین خان، میتون جکروتی اور جیکی شروف سٹارر مووی ویر یہ فلم 22 جنوری 2010 کو ریلیز ہوئی 63 کروڑ کے ویڈن ونیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 46 کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی اکتوبہ 2011 میں ریلیز ہونے والی مووی تیل می او خدا اس فلم میں سلمان خان نے سپیشل اپیرنس دیئے سلمان خان، کرینا کپور، عدیتیا پنچولی سٹارر مووی بوڈی گارڈ یہ فلم 31 عدس 2011 کو ریلیز ہوئی 70 کروڑ کے ویڈن ونیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 48 کروڑ 86 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلاک باکس آفیس ثابت ہوئی اگست 2011 میں ریلیز ہونے والی مووی یہ دوریہ میں سلمان خان نے سپیشل اپیرنس دیئے سلمان خان، اسین پاریش راول سٹارر مووی ریڈی یہ فلم 3 جون 2011 کو ریلیز ہوئی 61 کروڑ کے ویڈن ونیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 119 کروڑ 78 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلاک باکسٹر مووی ثابت ہوئی سلمان خان، سناکسی سینہ، عرباس خان اور پرکاش راستارر مووی دبنگ 2 یہ فلم 21 دسمبر 2012 کو ریلیز ہوئی 84 کروڑ کے ویڈن ونیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 155 کروڑ کی کلیکشن کی اور ایک بلاک باکسٹر مووی ثابت ہوئی ستمبر 2012 میں ریلیز ہونے والی مووی او مائی گوڑ میں از این ایریٹر سلمان خان کی وائس استعمال کی گئی نومبر 2012 میں ریلیز ہونے والی مووی سن آف سردار میں سلمان خان نے سپیشل اپیرنز دیئے سلمان خان کیترین اکیف اور رنویر شوری سٹارر مووی ایتھا ٹائگر یہ فلم 15 اگر 2012 کو ریلیز ہوئی 92 کروڑ کے ویڈن ونیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 98 کروڑ 78 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلاک باسٹر مووی ثابت ہوئی ستمبر 2013 میں ریلیز ہونے والی مووی پھٹا پوسٹر نکلا ہیرو اس فلم میں سلمان خان نے سپیشل اپیرنز دیئے تھے مائی 2013 میں ریلیز ہونے والی مووی عشق ان پیریس میں بھی سلمان خان سپیشل اپیرنز میں نظر آئے سلمان خان جیکلین فرنانڈیس رنڈی پھوڑا نواز الدین صدیقی اور میتھون چکروتی سٹارر مووی یہ فلم 25 جولائی 2014 کو ریلیز ہوئی ایک سو چالیس کروڑ کے وجہ نے بنی اس فلم نے ہنڈین باکس آفیس پر 231 کروڑ 85 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلاک باسٹر مووی ثابت ہوئی جولائی 2014 میں ریلیز ہونے والی مراتھیر لینگویج کی مووی لائی بھاری اس فلم میں سلمان خان نے سپیشل اپیرنز دیئے اپریل 2014 میں ریلیز ہونے والی مووی میں تیرا ہیرو اس فلم میں ایزا نیریٹر سلمان خان کی وائس استعمال کی گئی تھی مارچ 2014 میں ریلیز ہونے والی مووی اور تیری میں بھی سلمان خان نے سپیشل اپیرنز دیئے سلمان خان لیزی شاہد تبو اور عدیتیا پنچولی سٹارر مووی جے ہو یہ فلم 24 جنوری 2014 کو ریلیز ہوئی 102 کروڑ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 116 کروڑ کی کلیکشن کی اور ایک سیمی ہیٹ فلم ثابت ہوئی سلمان خان سونم کپور اور نیل نیتنو کے سٹارر مووی پریم گتن دھن بائیو یہ فلم 12 نومبر 2015 کو ریلیز ہوئی 180 کروڑ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 210 کروڑ 16 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سیمی ہیٹ فلم ثابت ہوئی سلمان خان حرشالی مولو اترا نوازدین صدیقی اور کرینا کپور سٹارر مووی بجرنگی بھائی جان یہ فلم 17 جولائی 2015 کو ریلیز ہوئی 125 کروڑ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 320 کروڑ 34 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک آل ٹائم بلاک بسٹر مووی ثابت ہوئی سلمان خان انوشکہ شرمہ اور رنڈی پھوڑا سٹارر مووی سلطان یہ فلم 6 جولائی 2016 کو ریلیز ہوئی 145 کروڑ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 300 کروڑ 45 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلاک بسٹر مووی ثابت ہوئی سلمان خان یہ فلم 22 دسمبر 2017 کو ریلیز ہوئی 210 کروڑ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 349 کروڑ 16 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلاک بسٹر مووی ثابت ہوئی ستمبر 2017 میں ریلیز ہونے والی مووی جھڑوا 2 میں سلمان خان نے سپیشل اپیرنس دیئے سلمان خان سوہیل خان اور عوم پوری سٹارر مووی ٹیوب لائٹ یہ فلم 27 جون 2017 کو ریلیز ہوئی 100 کروڑ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 119 کروڑ 26 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلو ایوریج مووی ثابت ہوئی جون 2017 میں ریلیز ہونے والی مووی ہنمان ددندار میں سلمان خان کی وائس استعمال کی گئی تھی فروری 2018 میں ریلیز ہونے والی مووی ویلکم ٹو نیو یورک میں بھی سلمان خان سپیشل اپیرنس میں دکھائی دیئے اگز 2018 میں ریلیز ہونے والی مووی یملہ پگلہ دیوانہ پھر سے میں بھی سلمان خان نے سپیشل اپیرنس دیئے دسمبر 2018 میں ریلیز ہونے والی مووی زیرو میں بھی سلمان خان سپیشل اپیرنس میں دکھائی دیئے سلمان خان انیل کپور باوی دیول سٹارر مووی ریس تھری یہ فلم 15 جون 2018 کو ریلیز ہوئی 160 کروڑ کے بجرم بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 166 کروڑ 40 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک آوریج مووی ثابت ہوئی سلمان خان کچھا صدیب زناکشی سینہا اور سائمن جریکر سٹارر مووی دبانگ تھری یہ فلم 20 دسمبر 2019 کو ریلیز ہوئی 125 کروڑ کے بجرم بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 146 کروڑ 11 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی سلمان خان کیترینہ کیف ڈشا پاٹنی اور جیکی شروف سٹارر مووی بھارت یہ فلم 5 جون 2019 کو ریلیز ہوئی 125 کروڑ کے بجرم بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 211 کروڑ 7 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی آیوش شرما مہیما مکوانا اور سلمان خان سٹارر مووی انتیم دا فائنل ٹروت یہ فلم 26 تومبا 2021 کو ریلیز ہوئی 25 کروڑ کے بجرم بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 49 کروڑ 6 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک آباو ایویلیز مووی ثابت ہوئی سلمان خان ڈیجاپارٹنی رندی پھوڑا اور جیکی شروف سٹارر مووی راد ہے یہ فلم 13 مئی 2021 کو زی فائف زی پلیکس اور زی سٹوڈیو کے ذریعے ڈیجٹلی اوڈی ڈی پلیٹ فارم پر دکھائی گئی تھی یہ فلم تھیٹرز پر ریلیز نہ ہو سکی اکتوبر 2022 میں ریلیز ہونے والی تیلگوی لینگویج کی مووی گوڈ فادر میں بھی سلمان خان نے سپیشل اپیرنس دیئے ہیں دسمبر 2022 میں ریلیز ہونے والی ماراتھی لینگویج کی مووی وید میں بھی سلمان خان نے سپیشل اپیرنس دیئے ہیں جنوری 2023 میں ریلیز ہونے والی شاروخان دیوی کا پاڑوکاؤن سٹارر مووی پتھان اس فلم میں سلمان خان نے ایزا ٹائگر اپنے کریکٹر کو پلے کیا اور سپیشل اپیرنس دیئے پتھان مووی میں اور یہی ایز این ایکٹر سلمان خان کی اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے سلمان خان کے اپکمگ موویز میں پہلی آنے والی مووی کا نام ہے کسی کا ہائی کسی کی جان بھائی جان مووی کو ڈاریک کر رہے ہیں فراد سامجی فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان پو جاہے گڑے وین کڈش دگو پتی شامل ہیں اور یہ ایک رومینٹک ڈراما کومیڈی مووی ہے جو کہ ایڈ 2030 یعنی 21 اپریل 2030 کو یہ فلم آپ کو تھیٹرس پر دیکھنے کو مل سکے گی اور ویڈ سلمان خان کی سیکنڈ اپکمگ مووی کا نام ہے ٹائگر سری جسے ڈاریک کر رہے ہیں منی شرما فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان کیترین اکیف اور عمران حشمی شامل ہیں شارو خان اس فلم میں ایزا پتھان سپیشل اپیرنز دیتے ہوئے دکھائی دیں گے اور یہ ایکشن تھرل مووی دی والی 12 نومبر 2023 کو آپی ورز کو تھیٹرس پر دیکھنے کو مل سکے گی اور ویڈ سلمان خان کی نیکس اپکمگ مووی کا نام ہے کیک ٹو جسے ڈاریک کریں گے ساجد ناڈیارڈ والا فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان جیکلین فرنانڈریز اور ڈیشا پٹنی شامل ہوں گے اور یہ ایکشن ڈراما مووی آپ کو 2024 میں 2023 پر دیکھنے کو مل سکے گی تو ویورز بولی وڈ فلم انڈسری کے بھائی جان سلمان خان اب تک 112 موویز کا حصہ رہے ہیں جن میں سے 4 موویز ان کی آل ٹائم بلوک بسٹر گیارہ موویز بلوک بسٹر آٹھ موویز سپر ہیٹ نو موویز ہیٹ چھے سی میں ہیٹ رہی ایک اپ آب ایوریج پانچ موویز ایوریج تین بیلو ایوریج رہی ہیں تو اسی کے ساتھ 23 فلاپ اور گیارہ ڈیزاسٹر رہی ہیں تیس موویز میں سلمان خان نے سپیشل اپیرنس دیے ہیں یا ایزا نیریٹر ان کی وائس استعمال ہوئی ہے اور ان کی ایک مووی راد ہے ڈیجیٹلی اور ڈیڈی پلیٹ فارم پر ریلیز ہوئی ہے تو اس حساب سے سلمان خان کا بولیوڈ فلم انڈیسٹری میں سکسس ریشو بنتا ہے 58.02 پرسنڈ تو ایور یہ تھی بولیوڈ فلم انڈیسٹری کے بھائی جان سلمان خان کی ریلیز سبی موویز کی ڈیٹیل تو ایزن ایکٹر سلمان خان کی ان سبی موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں اور سلمان خان کی اپکمنگ موویز کسی کا بھائی کسی کی جان بھائی جان اور ساتھ ایزار ٹائگر تھری اور کیک ٹو یہ موویز باکس آفیس پر کیسا کلیکشن کرے گی کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ سلمان خان کی جوڑی آپ کو بولیوڈ فلم انڈیسٹری کی ایکٹریس کے ساتھ سب سے زیادہ پسند ہے کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں بھی اپنی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے آج کا ویڈیو آپ ویورس کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل محسان سرادس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل محسان سرادس کو سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولے گا اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور ریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور آپ ہماری آج کا ویڈیو کس شہر کس دیش سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اسے بھی ضرور مینشن کیجئے گا ہمیں اجان کر خوشی محسوس ہوگی کہ ہمارے یہ ویڈیو کہاں کہاں پر دیکھا جا رہا ہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویور کا بہت بہت شکریہ